تو ان آفات اور ان مصیبتوں ان بلاؤں ان وباؤں میں بطور مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا مائنڈ کیا ہونا چاہیے ہماری سوچ فکر کیا ہونی چاہیے ہمارا اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے ہمارا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے کیا ہدایات دی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بطور مسلمان ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا پہلی یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں جو آفت اور مصیبت آتی ہے اس حوالے سے سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آنی چاہیے یا ہماری سوچ اور فکر میں جو چیز آنی چاہیے وہ یہی آنی چاہیے کہ دنیا میں جو مسائب جو مشکلات جو آفتیں جو مصیبتیں ہمیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں سے بہت خاص تعلق رکھتی ہیں کیونکہ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے بہت دو ٹوک انداز میں سورہ شورہ کی آیت نمبر تیس جو میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے اس میں اللہ رب العزت نے بہت واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی ہے جس کو عموماً ہمارے ہاں کیٹیگوریکل کہا جاتا ہے بہت واضح دو ٹوک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِمُصِيبَتِنْ فَبِمَا كَسَبَتَئِدِكُمْ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے جو لوگ عربی زبان و عدب سے واقف ہیں اور اس سے دلچسپی رکھتے ہیں اور جو طلبہ ہیں خصوصاً عربی لوگ تو عدب کے وہ یہ بات بڑے واضح طور پر جانتے ہیں اسی طرح فقہ اور رسول فقہ سے جو لوگ بتعلق ہیں وہ بھی ان بحثوں کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں اس آیہ مبارکہ میں کہ وَمَا أَصَابَكُمْ مِمُصِيبَتِنْ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو ما عام ہے عموم کا تقاضہ کرتا ہے ہر مصیبت ہر آفت جو بھی اس دنیا میں ہے اس کا تعلق اس ماں کے ساتھ ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتَعِدِكُمْ وہ تمہارے آمال کا نتیجہ ہوتی ہے یعنی انسانوں کے آمال کا نتیجہ ہوتی ہے جو بھی مصیبت دنیا میں آتی ہے وَيَعْفُوا عَنْكَثِيرُ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت انسانوں کے آمال کی وجہ سے پورا پورا ان کو سزا یا عذاب نہیں دیتا ہے اس دنیا میں وَيَعْفُوا عَنْكَثِيرُ بلکہ بڑا حصہ انسانوں کی خطاؤں کا ان کی سرکشیوں اور ان کی بغاوتوں کا اللہ رب العزت اس سے اسے معاف کر دیتا ہے اسے اللہ رب العزت اسے درگزر کرتا ہے لیکن کچھ گناہوں اور کچھ آمال کی اللہ رب العزت سزا بھی دیتا ہے اور یہ مصیبتیں اور یہ عذاب اور یہ آفتیں یہ زلزلے یہ سیلاب اور یہ وبائیں یہ بیماریاں یہ موسمی تغیرات جو ہمارے لئے محلق ثابت ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں جو فرمایا ہے کہ یہ ہمارے آمال کا نتیجہ ہیں انسانوں کے مجموعی آمال کا نتیجہ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور بہت سے مقامات پر اسی حقیقت کو بیان کیا ہے جیسے کہ زہر الفساد وفی البرد والباہر بیما کا ثابت اید الناس کہ خشکی اور پانی میں یعنی جسے آپ زمین کہتے ہیں اور جسے آپ سمندر کہتے ہیں یعنی خشک زمین ہو یعنی جسے برعظم ہیں ہمارے یا پھر سمندر باقی سارا حصہ تو پوری اس دنیا میں پورے قرآن عرض میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے جو بھی غیر معمولی حالات ہوتے ہیں جو ہمارے لئے سازگار نہیں ہوتے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے بیما کا ثابت اید الناس یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر اس آیت پر آپ گوھر کریں کہ زمین جو خشک ہے وہاں عموماً انسان رہتے ہیں پانی میں تو دیگر مخلوقات رہتی ہیں انسان تو اپنی ضرورت کے لیے وہاں داخل ہوتے ہیں اور پھر نکل آتے ہیں کشتی میں بیٹے ہیں بحری جہاز میں بیٹے ہیں وہاں سے گزرے ہیں لیکن وہاں کا جو مسکن وہاں جو جگہ ہے پانی ہے سمندر ہے وہ جو مسکن ہے وہ تو دیگر مخلوقات کا ہے لیکن وہاں بھی جو فساد برپا ہوتا ہے وہ بھی انسانوں کے عمال کا نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں جو فساد برپا ہوتا ہے اس کا نتیجہ بھی انسانوں کو بھگتنا پڑتا ہے سنامی آپ کو یاد ہوگا بچے بچے کو یاد ہے سنامی آیا تھا ایک توفان جو سمندری توفان تھا وہ یہی اللہ رب العزن جو فرمز باہر میں بھی جو فساد برپا ہوتا ہے وہ بھی انسانوں کے عمال کا نتیجہ ہوتا ہے بما کا سبت ایدی ناس اور فرمایا اللہ رب العزت کیوں یہ آفتیں بھیجتے ہیں یہ فساد کیوں برپا ہوتا ہے لوگ عذاب سے دوچار کیوں ہوتے ہیں اس لیے اللہ رب العزت ان کو ان کے کچھ عمال کا مزہ چکھا رہے دنیا میں لا اللہم يرجعون تاکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں جب آفت آتی ہے مسئیبت آتی ہے انسان پریشانی میں مقتلع ہوتا ہے تو فطری طور پر اپنے رب تعالی کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے جب اس کے پاس خوشحالی ہوتی ہے جب وہ دنیا کی نعمتوں سے مالہ مال ہوتا ہے تو اس وقت فطری طور پر وہ اللہ رب العزت کے شکر سے عموماً دور ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت انسانوں کو پھر جھنجوڑتے ہیں ان کی ساری بدعامالیوں کا نتیجہ نہیں انہیں دیتے اس کا عذاب نہیں دیتے وہ تو آخرت میں اللہ رب العزت نے دینا ہے دنیا میں کچھ بدعامالیوں کا اللہ رب العزت عذاب کی صورت میں ان کو سزا دیتے ہیں اس کا بدلہ دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے انسان کی یہ فطرت بتائی ہے اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے وہ نشکرہ ہو جاتا ہے اور پھر جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پھر اللہ رب العزت سے دوبارہ گڑ گڑاتا ہے اور اللہ رب العزت سے رجوع کرتا ہے پھر آسانی آتی ہے پھر دوبارہ وہ اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے عموماً ایسا ہوتا ہے ایک مسلمان اور مومن اس سے یہی تقاضہ ہے شریعت کا کہ وہ خوشی ہو یا غمی ہو مسیبت ہو یا خوشحالی ہو وہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے اپنا رابطہ بہار رکھے اور اسلام کے مطابق یہ اپنی زندگی بسر کرے لیکن انسان ہونے کے ناتے مسلمان اللہ رب العزت سے دور ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں اس طرح کے عذاب سے دوچار کرتا ہے اسی طرح جو کفار ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی سرکشیوں اور بغاوتوں پر اترے ہوتے ہیں سب سے بڑی سرکشی اور بغاوت اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرنا ہے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا انکار کرنا ہے اللہ رب العزت واحد لا شریک ہے اللہ رب العزت اکیلہ ہی متصرف ہے کائنات کا تو ہر ہر چیز کو متصرف سمجھنا یعنی اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے وجود کا انکار کرنا گویا کہ پوری کائنات کو رب اور خالق بنا لینا ہے کہ ہر چیز خود پیدا ہوئی یعنی خود اپنی خالق ہے یہ بترین شرک ہے یعنی الہاد یہ جو اللہ رب العزت کی ذات کا انکار جسے دہریت بھی کہتے ہیں یہ دراصل بہت بڑا شرک ہے اور اسی طرح جو لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت جھنجورتے ہیں انسانوں کو ان چیزوں سے دور کرنے کے لئے اور بہت سے لوگ ایسی آفتوں اور مسئیبتوں سے سبق حاصل کرتے ہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں تو یہ تو سورہ روم کی آیت نمبر 41 تھی اسی طرح دیگر آیات اگر ہم آپ کو سنائیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم انہیں دنیا میں چھوٹا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے یعنی آخرت کا عذاب اس سے پہلے ہم انہیں دنیا میں تھوڑا تھوڑا عذاب جو آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑا ہے یہ زلزلے یہ سیلاب اور یہ وبائیں اور یہ سنامی یہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم انہیں یہ چھوٹا سا یا یہ قریبی عذاب ہے وہ جو دور والا جو بظاہر اس کے مقابلے میں دور نظر آتا ہے یہ بڑا عذاب ہے آخرت والا اس سے پہلے ہم انہیں جنجوڑتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ تاکہ وہ لا اٹھائیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اسی طرح سورہ فاتر کی آیت نمبر 45 اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے لیکن سارے گناہوں پر پکڑ دنیا میں نہیں کرتا فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے ہر ہر گناہ پر پکڑنا شروع کر دے تو دنیا میں کوئی باقی نہ بچے پھر ما ترک دنیا میں تو کوئی چلنے والا باقی رہے نہ زمین کی پشت خالی ہو جائے یعنی انسانوں کے گناہ اتنے ہیں ہر ہر لمحے انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی اور بغاوت پر اترے ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت معاف کرتا رہتا ہے انہیں موقع دیتا ہے پھر موقع دیتا ہے تو اگر اللہ رب العزت ہر برائی پر عذاب دے تو پھر اللہ رب العزت دنیا میں کسی کو نہ چھوڑے لیکن وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمِ لَا عَجَلٍ مُسَمَّ اللہ رب العزت ایک مقررہ وقت تک انہیں محلت دیتا ہے وہ مقررہ وقت موت ہے اور اس کے بعد پھر آخرت ہے تو اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو چھبیس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ان کے مشاہدے میں یہ بات آتی نہیں ہے یہ غور نہیں کرتے ہیں دیکھتے تو ہیں ظاہر ہے بھگتے بھی ہیں دیکھنا تو دور کی بات ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ غور نہیں کرتے اس بات پر کہ ہر سال ایک دو مرتبہ آفت اور مصیبت میں یہ لوگ جکڑے جاتے ہیں ان پر عذاب آتے ہیں اللہ رب العزت کے پھر یہ توبہ نہیں کرتے نہ پھر یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ آ سکتا ہے فلان فلان موقع پر آیا ہے دوبارہ نہ کہیں آجائے اللہ رب العزت کی لاتھی بے آواز ہے دوبارہ نہ برس جائے ہم پر تو یہ بہت ساری آیات ہیں اس حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے عذاب سے پناہ ماغنی چاہیے اور یہ ہمارے عامال کا نتیجہ ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کی پاداش میں اللہ رب العزت کے عذاب پہ در پہ آتے رہتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں کی وجہ سے صفحہ ہستی سے ملیا میٹ نہیں کرتا کہ ساری انسانیت کو تباہ و برباد کر دے انسان اسی لائق ہیں کہ جس طرح وہ گناہ کرتے ہیں جس طرح اپنے خالق کو بھلا دیتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی نشکری کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ شر کرتے ہیں تو جتنے بڑے بڑے جرائم یہ لوگ کرتے ہیں یہ اسی لائق ہیں کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت انہیں صفحہ ہستی سے مٹاتا نہیں ہے بلکہ پھر محلت دیتا ہے پھر محلت دیتا ہے جنجورتا ہے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئیں 握وگا